الحمدللہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمحسلین اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْسَرْ فَسَلِّ لِرَبِّكَ وَنَحَرْ اِنَّا شَانِقَ هُوَا الْأَبْطَرْ آمَدْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمَ صَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْقَرِيمُ الْعَمِنِ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابداً على حبیئی بی کا خیر الخلقی کلی ہی بی محمد سید القولین وسطقالی الفریقین من اوربی ومن آجم اِنَّا اللَّهُ تَمَارِك وَتَعَلَى فِي شَانِ عَبِي بِي مُقْفِرُ وَآمِرَاتِ اِنَّا اللَّهُ مُلَائِكَةَ هُو يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا آئیُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّهُ عَلَيْيُّ صَلِمُوا تِسْلِيمَا سلام اس پر کے جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر کے جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر کے جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا سلام اس پر کے ٹوٹا بوہریاں جس کا بچھونا تھا سلام اے آمینہ کے لالے اے محبوبِ سبحانی سلام اے فقرِ موجودات فقرِ نوعِ انسانی تیری صورت تیری صیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ تبسم گفتگو بندہ نوازی خاندہ پیشانی اللہ حاج اللہ شانہو کی حمد و صلی اللہ حضور صلی اللہ کائنات فقرِ موجودات کی بارگاہ کے اندر اپنی محبتوں و عقیتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد دوستو بزرگو بھائیو میرے ہم مکتب ساتھیو اللہ رب العزت کا فضلِ عظیم ہے کہ ماہِ زیقادہ کے آخری عشرے کے اندر اللہ کے گھر کے اندر سبی کو حاضر ہونے کی ساتھ تصل ہوئی اللہ رب العزت تمام کانا آپ جانا آپ کی پاک بارگاہ مکتب ساتھو دوستو بزرگو بھائیو آپ کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ پانچ چھ دن بعد اللہ رب العزت کے فضل سے ماہِ زلحجہ مقدس مہینہ سٹارٹ ہو رہا ہے یہ مہینہ بری برکتوں اور فضیلتوں کا حامل ہے خصوصاً جن کے بارے میں مالکِ قدوس نے ارشاہ فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ عِبْرَاہِمَ خَلِيلَ کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست مقرر فرما لیا ہے دوستو ایک بات غور سے سنیں آج اگر ہم کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر آج اگر ہم کو کسی کرنل کے ہاں کسی جرنل کے ہاں کسی وزیر کے ہاں کسی مشیر کے ہاں کسی پریزیڈنٹ کے ہاں کوئی کام ہو کسی وجہ سے ہم نے اس سے ملاقات کرنی ہو تو آپ کو علم ہے کہ راستے کے اندر کتنی زیادہ اور رکابتیں ہوں گی جن کو پھلان کر مہاں جا کر اس سے ملاقات ہوگی اور اگر ڈریکٹ وہی بندہ اپنے گارڈ سے کہہ دے کہ یار یہ اپنا بندہ ہے اس کو آنے دو تو دیکھئے اس وقت اس بندے کے دل کی راحت کا کیا علم ہوگا اور قربان جاؤں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شان پر جن کے بارے میں مالک نے فرمایا وقت تخذ اللہ ابراہیم خلیلہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنا دوست ہے دوستو اس مہینے کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو کیوں نہ تازہ کیا جائے آپ نے بہت زیادہ قربانیوں کو پیش کیا ساتھ سے بڑی قربانی کہ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی راہ خداوندی میں اس پردھ کر دیا بہت